ہیلو گائز کیسے آپ ٹھک ٹھاک ہیں آج ہمارا پہلا دن تھا اور ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے لیکن یہ ہے کہ سنی صاحب جو ہیں انہوں نے وہ تو سوگے کھانا شنا کھا کے لیکن یہ ہے کہ میں نے پھر چونکہ ہم نے گاڑی لی ہوئی ہے یہاں پہ رینٹ پہ تو میں نے گاڑی نکا لی اور میں سارا دن پھرتا رہا پھر مجھے ایک منٹ کے لیے بھی چین نہیں آیا اتنی ایکسائیٹمنٹ تھی مجھے نیند بھی میں پھرتا رہا اور یہاں پہ یہ ان کا جو اول ٹاؤن ہے وہاں پر ہے ہم ادھر بازار میں میں نے گاڑی پارک کی اور پھر میں خیال ہے دو تین گھنٹے پھرنے کے بعد میں گیا اور تھوڑی سی پھر ریسٹ کی پھر ہم اٹھے ابھی پھر باہر آئے کھانا شانہ کھایا کھانا بڑا ہی لذیز تھا ابھی پھر یہ جو رومن تھییٹر آئے یہاں پہ امان جورڈن میں یہا گھنٹا پر اس وقت میں آیا ہوں اور ہم دونوں آئے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا تھوڑی سی انفرمیشن دیتا ہوں جو ابھی تک مجھے معلوم ہے انفرمیشن یہ ہے کہ یہ جو تھییٹر ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیٹھنے کی جگہ ہے جو سیٹنگ ہے یہ پتہ کتنے لوگوں کی ہے چھ ہزار لوگوں کی چھ ہزار لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا تھییٹر بھی ہے اور وہاں پہ پانچ سو لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور یہ جو تھییٹر ہے یہ ایک منٹ ہے نہیں ایک شہنشاہ تھا ایمپرر انٹوناس فائس جس کے احترام میں یہ بنایا گیا تھا اور اس دور میں اس کا جو نام تھا وہ تھا فیلڈلفیا انگریزی میں اور اردو میں اس کو فیلڈلفیا کہیں گے اور مکاشرہ کی کتاب میں جو ذکر ہے فیلڈلفیا کی کلیسیا کا بہت سارے لوگ کہتنے ہیں کہ وہ یہی اصل میں جگہ تھی یہی مقام تھا جہاں پہ فیلڈلفیا کی کلیسیا جو ہے وہ موجود تھی یا مقیم تھی اور تھوڑا سا آپ کو اور بتاتا ہوں آگے چلتے ہیں تھوڑا آپ کو قریب سے بھی دکھاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو رومن تھییٹرز ہوتے تھے وہاں پر گلیڈیٹرز کے اس کا نہیں میں کہہ رہا کیونکہ مجھے اس کے متعلق پتہ نہیں لیکن عمومی طور پہ جو رومنز کے تھییٹرز ہوتے تھے وہاں پہ گلیڈیٹرز کے جو آپس میں یدھ ہوتے تھے یعنی کہ جو جنگیں ہوتی تھیں آپس میں جو لڑتے تھے لڑائیاں کشتیاں ہوا کرتی تھیں اور جو قدیم زمانہ کے جو جنگ جو تھے ان کو گلیڈیٹرز کہا جاتا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ خصوصی طور پہ جب کرسن پرسیکیشن ہوئی رومن ایمپائر کے دور میں تو کیا کیا جاتا تھا کہ مسیحیوں کو بھوکے شیروں کے آگے پھینک کر مطلب کہ اس طرح میدان میں تھییٹر کے سینٹر میں پھینک کر ان کو تو ان کے پر بھوکے شیر چھوڑ دیے جاتے تھے اور بھی جو جنگلی جانور ہوتے ہیں اور ان کو چیر پھار دیتے تھے یہاں پھر ایسے تختوں پہ ان کو لٹا کر ان کی چمڑیو دھیڑ دی جاتی تھی یہاں آرے سے چیر آ جاتا تھا اور اس دور میں جو پیگنز تھے رومنز تھے یعنی کہ جو بدپرس تھے وہ جب مسیحیوں کو اس طرح سے ستاتے تھے ان کو جان سے مارتے تھے موت کے گھاٹ اتارتے تھے تو اس بات پہ وہ لطفاً دوز ہوتے تھے ان کا فن ہوتا تھا ان کا یہ فن کا پارٹ تھا وہ اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے دیکھتے تھے اور جیسے آج کرکٹ دیکھ کے لوگ شور ڈالتے ہیں جب ان کی فیورٹ ٹیم جیت رہی ہو اور چوکے چکے لگا رہی ہو اس وقت یہی کھیل تھا ان کا اور لوگ شور کرتے تھے شاوٹ کرتے تھے سب کچھ دیکھ کے تو اس کی بڑی تاریخ ہے ان کو کلوزیمز بھی کہا جاتا ہے اور آپ یورپ میں چلے جائیں اور اٹلی میں روم میں وہاں پر زیادہ ہیں تو یہ ساری انفرمیشن جو میرے پاس تھی میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں اسے آگے بھی ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ ساری تفصیلات مہن سکیں تو جی ایک دفعہ ویو دکھا دیں لوگوں کو اور بائی دوئے ہم رات کے وقت آئے ہیں دن کے وقت نہیں آئے رات کے وقت جو ہے انٹرنس اس کی کلوزڈ ہے یہاں سے ہم مطلب کہ جو یہ ایریہ ہے بیریئرڈ آئے اس کو باہر جنگلہ لگا ہوا ہے سارا ویسے آپ انٹر ہو سکتے ہیں آپ پہ بیٹھ سکتے ہیں لوگ بھی آئے ہیں بچے لے کر آئے ہیں ان کے بچے کھیل رہے ہیں اور لیکن یہ ہے کہ آپ یہاں پر جو اندر تھیئیٹر ہے اس کے اندر نہیں آپ جا سکتے تھیئیٹر جس کو ہم اپنی پاکستانی لہجے میں تھیئیٹر کہتے ہیں یہ وہ یہ ایریٹر ہے ابھی بھی جو ہے پروگرامز کوئی ہو ان کے تو یہاں پر ان کا انکات کیا جاتا ہے جو نیشنل لیول کے پروگرامز ہوتے ہیں اور بائی دوئے ہمیں یہ خدشہ تھا کہ شاید یہاں پر بھی بڑی گرمی ہوگی لیکن آپ یقین مانیں آپ کو دوپہر میں بھی دن کے وقت بھی گرمی صرف تب ہی لگتی ہے جب آپ دوب میں کھڑے ہوتے ہیں ہوایں بہت ہنڈی ہیں یہاں کی اور خصوصی طور پر جو ہے اگر آپ رات کے وقت نکلیں تو بہت ہنڈی ہوا چل رہی ہے ہم نے گاڑی میں ہم بیٹے تھے تو ہم نے سوچا گاڑی پار کر کے تم ویسی پھرتے ہیں تاکہ جو موسم ہے اس کا لطف لیا جا سکے تو ٹھیک ہے گائز پھر اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک اپنا بہت خیار رکھیں خدا حافظ